اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آمیر یوٹیوب چینل آمیر احمد افیشل کا ائرمین میرا مولانا صحیح سکندر بادی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا جو بھی ریسنٹلی کچھ ایک مسئلہ چلے جس میں مولانا جیسے درکالی صاحب نے غوثی آزم کو یہ کہا ہے کہ آپ مجدد نہیں ہیں تو کیا ایسے کہنے پر کوئی شرعی پکڑ ہوگی عوام بڑی منتشیر ہو جاتی ہے اور عوام میں بڑی ہی بیچینی پا جاتی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے کیا گلت ہے اور کیا سے کیا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ مجھے تو یہ آپ اشارت فرمائی کہ کیا ایسا کہنا کہ غوثے پاک مجدد نہیں ہیں کیا یہ کہنا غلط ہے کیا شرعی اس پر کوئی پکڑ ہوگی دوسری بات یہ کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی تنظیم یا کوئی ایک عالم کچھ کہیں جبکہ مسئلہ کفر شرک یا آقائد کے بارے میں نہ ہو فوری مسئلہ ہو اس کے اگر کوئی عالم ویڈیو بنا دے تو اس صورت میں نوربل عوام جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے یا ان کا کیا روئیہ ہونا چاہیے بڑا ایک کرم اس کے بارے میں آپ ایک وضاعتی ویڈیو اگر آپ بنا دیں گے تو بڑی آپ کی کرم نوردی ہوگی جواب دینے سے پہلے ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص اس ویڈیو کو سمجھنے کے لئے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو اینڈ تک جو ہے نا مکمل دیکھ تو انشاءاللہ تالہ بات سمجھ میں آئے گی ابھی موجودہ دور میں جو ہماری عوام ہے نا یعنی اہل سنت کے جو عوام الناس میں سے لوگ ہیں تو ان کو آج گل بیان اور تکاریر کے اندر کچھ ایسا مواد چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ کچھ ایسا چٹ پٹا سا ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں ان کا وہاں بیٹھنے کا پربز پورا ہو جائے اور ان کا مقصد پورا ہو جائے اور جب تک یہ لوگ اس طریقے کے سوالات علماء کے پاس لاک کر نہ اس سے سوال جواب طلب کریں جب تک ان کے دل کو تسلیم نہیں ہوتی اور عوام کا کسی بھی عالم کے مسئلے پر بیان کرنا اس پر عوام کا نارے لگانا شور گل کر دینا تو اس بات کی دلیل بھی نہیں ہوتی کہ اس نے وہ مسئلہ بہت اچھا ہے بہت صحیح بتا دیا علم کا ہونا ایک الگ چیزیں حکمت کا ہونا ایک الگ چیزیں تو رہا یہ مجدد والا مسئلہ کہ بعض لوگوں نے جو کئی سارے سوال اس کے اندر آئے کہ غوث عظم کی جو ہے اس کے اندر وہ توہین ہے غوث عظم کی بید بھی کی ان کی شان میں غوثتا کی کر دی ان کی شان میں توہین کر دی فقط یہ جملہ کہنے سے کہ وہ مجدد نہیں ہیں اور ان کا مجدد ہونے سے انکار کرنا غوث پاک کی شان میں یہ جو ہے وہ بید بھی اب اس کے بہت سارے جو ہے نا الگ الگ طریقے سے جواب ہو سکتے ہیں لیکن میں سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہ عوام الناس جو ہے نا آجگل اس قسم کی چیزوں میں کس قدر مفتلا ہوتی اور عوام الناس کا حال کیا ہوتا ہے عقائد کے معاملے میں یا معاملات اہل سنت کے معاملے میں خود عوام کا حال کیا ہوتا ہے پہلی بات تو مجدد کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک صدی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجدد ہو ہر صدی کے اندر ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں اور پچھلے دنوں یعنی پچھلے زمانے میں ہوئے بھی ہیں تو یہ کوئی خلاف شریعت یہ خلاف واقع بات نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ایک ایک صدی میں دو دو تین تین مجدد بھی ہوئے ہیں یعنی علماء نے ان کو مجدد ہونا تسلیم کرا ہے اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجدد چوتھی صدی میں ہوا ہے اور وہ مجدد تھا یا نہیں اس کا فیصلہ یا پھر مجدد ہو گیا اس کا فیصلہ کون سی صدی کے لوگ کریں گے کیا چوتھی یا پانچویں صدی ہجری کے لوگ میں سے آلم میں سے کوئی مجدد تھا اس کا فیصلہ آج چودہ سو سینے ہجری کے اندر ہوگا یعنی چودہیں صدی پندرہیں صدی کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ وہ مجدد تھا یا نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ اسی وقت ہو چکا ہوگا اس وقت کے لوگوں نے اس وقت علماء نے مجدد مانا ہوگا یا نہیں مانا ہوگا تو اگر غوثی آزم مجدد ہے اگر غوثی آزم جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجدد نہیں ہیں جنہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے توہین کر دی تو ان کے مجدد ہونے کا کسی کے پاس اگر کوئی پروف لٹریچر لکھا ہوا کوئی ایسا ماملہ ہو تو وہ دکھائے آپ کے پاس اگر لسٹ ہو یعنی احتراز کرنے والوں کے پاس کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں غصہ آزا مجدد ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی صدی کے وہ مجدد تھے یہ پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس فقط یعنی جوابی کاروائی کے لیے موں سے کہہ دینا کافی نہیں اور یہ جو جملہ ہے نا کہ وہ مجدد کے سردار تھے کچھ لوگوں نے ان کو مجدد نہیں مانگ ر مانتے یہ گوئے اس طریقے کا جملہ ہوتا ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ حضرت علی جو ہے نا وہ آلے رسول نہیں ہے پھر کوئی پیچھے سے کھڑا ہو کے بولے کہ وہ آلے رسول نہیں وہ آلے رسول کے سردار ہیں اگر کوئی کہ حضرت علی سید نہیں ہے اور کوئی اس بات کو اس طرح سے بیان کر دے کہ وہ تو سیدوں کے سردار ہیں تو باتیں دونوں دروست ہیں لیکن عوام کے سمجھنے میں فرق ہے کہ سید نہ ہونا اور وہاں پر سیدوں کا سردار بتانے ایک الگ چیز ہے غوث اعظم مجدد ہو کے سردار ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ طریقت کے اندر یا ولایت کے اندر لیکن غوث اعظم مجدد نہیں ہے یہ کول کوئی توہین کا نہیں ہے بل فرض اگر مانا جائے کہ یہ کول توہین کا ہے تو یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر امیر اہل سنت مولانا علیاز خادری صاحب غوث اعظم کے مجدد ہونے کا انکار کرتے ہیں تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اس صدی میں کسی کے بھی مجدد ہونے کا اقرار نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ صدی کو کہ خالی مان رہے ہیں کہ اس صدی میں کوئی مجدد نہیں گزرا اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم مجدد نہیں تھے ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے مجدد نہ ہونے سے کوئی شان میں کمی نہیں کہ وہ پھر اس صدی میں کسی کو تو مجدد مانتے ہی ہوں گے نا غوث اعظم کو نہ صحیح تو کسی اور کو یعنی امام غزالی کو مانتے ہوں گے اگر بالفرض ہی مانا جائے تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اس صدی کے اندر اسلام میں کوئی مجدد ہی نہیں آیا اور یہ دور جو مجدد سے خالی چلا گیا انہوں نے فقط اتنا کہا کہ اس صدی میں خوصے آزم مجدد نہیں تھے تو ضرور اس صدی میں دوسرے مجدد تھے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک کو مجدد مانتا ہے تو اس سے یہ چیز لازم آتی ہے کہ وہ اس دور کے علماء کو باقیوں کو مجدد نہیں مانتا تو کیا کسی کا ایک شخص کو کوئی ایک علم کو مجدد کہنا باقی سارے مجددوں کی نفی یا توہین ہو جاتی ہے مثال کے طور پر سمجھیں اگر ایک صدی میں دو دو مجدد بھی ہوئے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ غصے آزم مجدد ہیں کوئی کہتا ہے کہ امام غزالی مجدد ہے اس وقت کے تو اگر یہ بات لی جائے کسی نے امام غزالی کو مجدد مانا تو ظاہر ہے کہ اس نے غصے آزم کا انکار کیا جس نے غصے آزم کو مجدد مانا اس نے امام غزالی کے مجدد ہونے کا انکار کیا تو جب ایک صدی میں دو تین مجدد ہوتے ہیں اور کوئی علماء جب فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی ایک کو مجدد کا انتخاب کرتے ہیں تو ایک کا انتخاب باقی دو کی نفی کر رہا ہوتا ہے اور یہ باقی دو کی نفی کے ان کی توہین ہو رہی ہوتی ہے یعنی یہ ان کی شان میں غصتاکی ہو رہی ہوتی ہے کوئی بھی ایسی بات ہو جائے جو سمجھ سے باہر ہو مطلب کوئی کہتا ہے حضرت حضرت علی سید نہیں وہ تو سیدوں کے سردار آوام کا کیا کام ہوگا نارت تکبیر نارت غصت کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہو گیا کام تو آوام کا تو یہ کام ہے ان کو پتہ ہی کیا ہے ان کے سامنے اس طریقے کی بات کرنا کہ جو already double meaning بات ہو آپ کو مسئلہ ہے نہیں جو بھی ہو اس کو مسئلہ بلکل واضح طور سے سمجھانا چاہیے کہ بات ایسی ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی غصت عظم کا انکار ہو رہا تو کسی کا اقرار بھی ہو رہا ہوگا وہاں پہ تو یہ چیز دیکھنی چاہیے گی جب دو یا تین مجدد ہوتے ہیں کوئی کسی کو مجدد مان لے تو اس میں کوئی بھی خلاف واقع خلاف اشارہ کوئی توہین والی بات بلکل بلکل نہیں ہوتی یہ جو ہے نا پہلا پوائنٹ ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اسی گفتگو کے اندر آگے بڑھتے ہوئے میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ پہلی صدی ہجری کے اندر جو مجدد تسلیم کیا وہ عالم اسلام کے اول مجدد جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لے اور یہ بات اسلام یا شریعت سے یا علماء سے جڑا ہوا ہر وہ شخص جانتا ہے جو کہیں نہ کہیں علم سے جڑا ہوا ہے یا علماء کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے ہر وہ شخص جانتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد ہیں کیونکہ مجدد یعنی ایک صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے شروع میں اس کا دور جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے تو اس اعتبار سے سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ بھئی پہلی صدی ہجری کے مجدد جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز ہے اب میرا سوال یہ ہے کیا اس صدی میں امام آزم ابو حنیفہ مجدد تھے یا نہیں تھے اور امام آزم کا دور بھی وہی دور ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کا تو عمر بن عبدالعزیز کو مجدد ماننے والے کیا امام آزم کی توہین کرنے والے ہوئے اگر ہوئے تو کون کون ہوئے ان کی فیرز دونی چاہیے کہ کتنے لوگ توہین کر رہے ہیں کتنے لوگ انہوں گستا کی کر دی اور خود جو لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ امام آزم کا مجدد ہونے کا انکار کر دیا میں یہ پوچھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کو مجدد بتاتے وقت امام آزم کے مجدد ہونے کا انکار ہے یا نہیں ہے یا امام آزم مجدد تھے یا نہیں تھے اچھا اب اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ تو مجدد تھے ان کا تو یہ غلق مسلک پورا تھا تو ان کے مجدد ہو نہیں کیا ضرورت وہ تو پورے مسلک تھے تو ان لوگوں کے اعتراض میں جواب دے دوں کہ امام شافعی بھی مجدد تھے اور امام شافعی جو ہے وہ مجدد بھی تھے تو دوسری سینے ہجری کے جو مجدد ہیں وہ وہ امام شافعی ہیں جب کوئی مجدد اپنا جو ازتحاد کے قابل وہ مجدد بھی ہو سکتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام آزم کیونکہ مجدد ہیں تو مجدد نہیں ہو سکتے یہ کوئی رول نہیں ہے کہ مجدد مجدد نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا تو پھر امام شافعی مجدد نہیں ہوتے یعنی یہ اطراز بلکل سرے سے خارج ہے کہ مجدد نہیں ہو سکتا اور اگر مجدد ہو سکتا ہے امام شافعی مجدد ہوئے ہیں دوسری صدیقے تو پھر پہلی صدیقے امام آزم مجدد کیوں نہیں ہوئے اگر ہوئے ہیں تو کس کس نے ان کو مجدد مانا ہے آپ ایک دفعہ ان کے اکابر علماء میں سے ان کے نام گنا ہے کہ فلان شخص نے امام اعظم کو مجدد مانا اور اگر کسی نے امام حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مجدد مانا تو کیا ان کے مجدد ماننے کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ امام اعظم کی توہین کر دی کہ بھئی وہ بھی تو علم کے پہاڑے آپ غوث غوث عظم کی بات کر رہا ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں آپ علماء سے جا کے ایک دفعہ معلوم کریں کہ دونوں کے رتبے میں مرتبے میں کس کا مقام آلہ ہے غوث عظم اور امام اعظم تب آپ کو معلوم چلے گا کہ جو چیز آپ حضور غوث پاک کے لئے یہ توہین والا اور غستاکی والا جملہ بیان فرما رہے ہیں نا ویسا جملہ پھر لازم آئے گا امام اعظم ابو حنیفہ کے لئے تو یہ کوئی شرط نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اگر کسی کو مجدد مان لے تو باقیوں کو ان کارے ورنہ تو سارے توہین کے مرتبے ہو جائیں گے کیونکہ ہر صدی میں کسی ایک کو ہی تو ماننا ہے نا مجدد اور ایک کو ماننا اور لسٹ میں چار ہیں تو تین کو تو ویسی خارج کر دیا تو یہ خارج کر دے نا توہین ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس صدی کے کئی علماء سپائے کے ہوں گے اس لیول کے ہوں گے کہ جو مجدد کے دور میں قریب پہنچتے ہوں گے اس لیے تو انتخاب میں دو دو تین تین کا چین ہوتا ہے کہ یہ بھی ان کا کارنامہ بھی اس صدی میں اچھا تھا باطل کو مٹانے والا سنت کو جلانے والا تھا ان کو مجدد مانا جائے ان کو مانا جائے دو دو تین تین کو مان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کسی ایک کے اوپر اگر اتفاق کریں گے تو باقی تین کو آپ لوگ انکار کریں گے تو کسی کا مجدد ہونا انکار کرنا گویا توہین ہو گئے اسی طرح اور غالباً گیارویں صدی حضری کے اندر امام ربانی یعنی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو مجدد کہا گیا اور یہ نام اتنا قومن ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جو ہے نا لقب مجدد کا بھی جوڑا گئے اور اس کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ امام ربانی جو ہے وہ ایک اپنے وقت کے مجدد رہے ہیں لیکن اسی وقت کے اندر شیخ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت اللہ تعالی لے بھی ہوئے ہیں اور بعض ان کو بھی مجدد مانا ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی یعنی آپ خود امام ربانی کو اگر مجدد مان رہا ہے تو کیا وہ شیخ عبدالحق محدد سے دہلوی کی تعظیم کی نفی کر رہا ہے کیا اس سے ان کی توہین لازم آ رہی ہے تو ایک کو مجدد کا انتخاب کرنا دوسرے کی کوئی توہین نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ بات ہوئی کہ ایک صدی میں دو دو تین تین بھی ہوئے ہیں جس طرح بہت سے معاملوں میں اختلاف ہوا ہے اچھا اگر جو لوگ امام ربانے کو مجدد مان رہے ہیں تو کیا ان سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ جو ہے شیخ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت اللہ تعالی کی توہین کر دیں ان کو کیوں نہیں مجدد مانتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک صدی میں دو دو بھی ہو سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کوئی بندہ دو میں سے کسی ایک کو چوز کر رہا ہے تو یہ کوئی توہین نہیں ہوتی دوسری سب سے اہم ترین بات ہے کہ بل فرض یہ مانا جائے گے یہ توہین ہے یعنی غصہ آزم کو مجدد ہونے سے انکار کرنا یہ توہین ہے تو یہ بکول آپ کے توہین ہے آپ کسی دارول افتہ سے یعنی جتنے بھی عوام اس بات پر اچھل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے بہت سارے دارول افتہ ہیں کسی تین سے صرف تین دارول افتہ سے مہر لگوا کر یہ فتوہ تحریر کروا لیں کہ اگر کوئی شک غصہ آزم کو مجدد نئی مانتا تو کیا ان کی وہ توہین ہوتی ہے صرف تین بڑے دارول افتہ سے یہ فتوہ تحریر کروا لیں حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کیونکہ شریعت کا نظام تو فتوے پر ہوتا ہے نا مقرر تو ہو سکتا ہے کہ بھئی سٹیج پہ کچھ بیان کر دیں کہ ذہن میں اس وقت وہ چیز نہ ہو یا وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں عوام نے کچھ اور اس کا جو ہے نا مسئلہ خذ کر لیا اور ایسا بھی ممکن ہے تو تین دارول افتہ میں آپ کوشش کرو اور میرے کو لاکے دکھا دیں میں بھی مفتین اکرام کی دلیل یہ چیز دیکھنا چاہوں گا میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ غصہ آزم کی مجدد ہونے سے انکار ان کی کس طرح توہین ہوئی کیونکہ پتا تو چلے کہ امام آزم ابو حنیفہ کی کیوں نہیں ہوئی پھر ان کے مجدد ہونے کا انکار کرنے سے تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے مجددنی مانا تو گوئے ان کی توہین کر دی اور پھر جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ غصہ آزم کے چاہنے والے یا ان کی توہین کرنے والے یہ دنیا جانتی ہے کسی کے آگے بھی اس طریقے کا کلام کرنا جس سے لوگ بدزن ہو جائیں اور لوگ جو ہے اسمنجس کی استحتی ایک پیدا ہو جائے کنفیوزن لوگوں کے معنی میں کریٹ ہونا اس سے بچنا چاہیے اب رہا آوام کا معاملہ تو ان کی لاعلمی اور جہالت کے میں دو ایسی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں یعنی آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتانے کا مقصد نہیں تھا اس واقعے کو لیکن سمجھانے کے لیے کہ ایک دفعہ کئی سال یعنی یوٹیوب پہ آنے سے پہلے کی غالباً چار یا پانس سال پہلے کی باتیں ہمارے علاقے میں رضا مسجد ہوئی تھی ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی ہے وہ تو وہاں ایک دفعہ بیان چل رہا تھا میرا اور غالباً غصہ آزم کی شان میں کوئی بیان چل رہا تھا کچھ گیارمی کا مہینہ تھا یا ایسا کوئی بات تھی تو بیان کے دوران کافی لوگ جو مسجد کے اندر بیٹھے تھے کچھ لوگ نئے بھی لائے گئے تھے بلا کے بیان کے اندر ہوا کیونکہ ڈیلی سلسلہ ہوتا تھا پڑھائی کا قرآن پاپ کا اور مسئلہ مسائل کا روز وچوں کو نوجوانوں کو وہاں بلا کر کلاس ہوتی تھی آدھے گھنٹے تو اس دوران ایک دفعہ کیا ہوا کہ غصہ آزم کی شان بیان کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ غصہ آزم کا مرتبہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا یعنی ہر صحابی غصہ آزم سے بڑا ہے یہ بات سن کے مجلس سے ایک شخص کھڑے ہو کے صحاب چل گئے اگلے دن وہ بیٹھے ہی نہیں آکے درس میں جب ان سے پوچھا گیا جا کے کہ بھئی کیا ہوا یعنی آپ کچھ دینا ہے پھر اچانک تو بولے انہوں نے کیسا بیان کر دیا غصہ آزم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے وہ تو سب کے سردار ہیں انہوں نے کہہ دیا صحابی ان کے سرابی کے برابر نہیں پوچھ سکتے یہ کیسے انہوں نے بات کہہ دی تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری عوام کو یعنی کس چہالت کے پائیدان کے اوپر لوگ کھڑیں گے ان کو یہ نہیں معلوم کہ صحابی کیا ہوتے ہیں غصہ آزم کیا ہوتے ہیں بس اگر بات رہ گئی تو پیری مریدی پہ لڑنے لڑوانے والی بات رہ گئی اور رہ گئی تو مجدد تھے یا نہیں تھے توہین ہوئی یعنی اس پہ رہ گئی نماز پہ اقائد پہ ان سب چیزوں پہ کوئی بات کرنے کو سو میں سے دس لوگ تیار ہوں گے نبی لوگ اس پہ تیار نہیں تو یہ بھی کہیں نہیں کہ قوم کی بد نصیبی ہے موجودہ دور کے اندر کہ ان کو اپنی ضرورت کے مسئلے سیکھنے کبھی ٹائم نہیں اور بعض کو تو سکھانے کبھی ٹائم نہیں کہ جن کے حالات یہ ہیں کہ وہ غوث آزم کو بڑا کہہ دو تو ان کی محبت غوث آزم کی دل میں اتنی ہے کہ انہوں نے توہین سمجھ لیا یہ معاملہ ہے اور دوسرا ایسی ایک واقعہ اور بھی پیش آیا تھا کہ جنازے کی نماز کا جو ہے نا وہاں پہ کلاس ہونی تھی کہ جنازے کی نماز کے اندر غسل میت کو اور کفن دینا وغیرہ سب کچھ پریکٹیکل سکھایا جانا تھا دو گھنٹے کی شاید کلاس تھی تو وہاں سب کو علاقے کے اندر جتنے لوگ آ سکے سب کوئی خٹا کر گیا جو ہے نا مسجد میں گلایا گیا اسی مسجد میں کہ غسل کیسے دیتے ہیں میت گھر میں ہو جائے تو کیا کرتے ہیں دفن کیسے کریں گے کفن کیسے پہنائیں گے آؤ سیکھو سب لوگوں نے محنت کر کے سب لوگوں کو وہاں جمع کرا اور اس کا پریکٹیکل یعنی بتائی رہے تھے بیان میرا ہو چکا تھا اور وہاں پہ پریکٹیکل بتایا تھا ہم کو کہ اس طریقے سے پہنائے جاتا ہے جب اس کو کفن پہنے کے لٹا دیا تو ہم نے کہ اب نماز کا طریقہ بھی دیکھ لو تو جو بھی شخص کو لیٹا بتا اس کی نماز کا ہم نے طریقہ بتایا تو کیونکہ میں کعبے کی طرف میری پیٹ تھی بیان کرتے ہوئے مسجد میں سب لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے تو میں سب سے شاید پہلی یہ دوسری سف میں تھا تو جو لوگ آس پاس تھے اور باگی سب ادرتے تھے جو اس طرح آس پاس بیٹھے تھے وہ لوگ ایزے جماعت کھڑے ہو گئے یعنی جنازے کی جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہم لوگ جماعت کی پریکٹس کر رہا ہوں سب کی پیٹ کعبے کی طرف تھی مو آگے کیونکہ سکھاتے وقت جو ہے نا وہ جنازہ آگے رکھا تھا یعنی وہ زندہ آدمی تھا تو جب ہم نے وہ اس کو آدمی کو اچھا وہ کفن بھی نہیں تھا اوریجنل وہ تو ہم نے دو چادرے وغیرہ خراب کپڑا لائکے اس کو کٹ کے لوگوں کو دکھا کے کیسے کٹتا ہے کیسے پہناتے ہیں یہ پریکٹیکل دکھایا تھا صرف سکھانے کے لیے یعنی تعلیم دینے کے لیے تو اس لڑکے کو سکھایا بٹھانے کے بعد ہم نے جنازے کی نماز کا طریقہ پھر آخر میں بتایا کیونکہ وہ end تھا کہ اب اس طریقے سے نماز ہوگی تو نماز میں سب کی نیت بندوائی تکبیر بولوائیں اس کا طریقہ بتایا کیسے نیت بندے گی کیسے تکبیر بولیں گے کیا کیا پڑھیں گے کیا کیا نہیں پڑھیں گے تو یہ سب ہوئی رہا تھا وہاں اس ایک شخص کو یہ بات اتنی بوری لگ گئی کہ اس نے جا کے علاقے میں یہ بوال مچا دیا کہ زندہ کی جنازے نمازے جنازہ پڑھا دی سکھ اندر میں اب پورے گندر یہی ہنگامہ کہ زندہ کی نماز پڑھا دی زندہ کی نماز پڑھا دی زندہ کی نماز پڑھا دی اور یہ بات اتنی بڑی کہ بریلی شریف فون کر کے ایک پیر صاحب کو میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن مشہور ہستی ہیں بریلی شریف کی ان کو کال کر کے بتا دیا کہ اگر ایک شخص سے اس نے مسجد میں جو ہے نا زندہ کی نمازے جنازہ پڑھا دی اب وہ بھی حیران کہ زندہ کی نمازے جنازہ کیسا پڑھا دے گا یا تو معلوم نہیں ہوگا بھئی بندہ زندہ ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں اٹھ گیا تو اس میں مولانا کی کیا غلطی ہے اگر اس نے جنازہ پڑھا بھی دیا اور بعد میں وہ بندہ اٹھ گیا دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر بند ہے سمجھ رہا ہے کہ زندہ ہے تو کیوں کوئی پڑھائے گا تو کیوں کہ لوگ اس طریقے کی انتشار پیدا کرتے ہیں ان کے علم کا یہ دیکھو میار ہوتا ہے کہ غوث عظم کی حقیقت بیان کی تو وہ بس توہین سمجھ بیٹھے ایک سکھانے کے لئے لوگوں کو کفن کاٹنے کا طریقہ بتا کہ نماز بتائی تو اس میں اس میں لوگوں نے بوال کر دیا کہ زندہ کی نماز پڑھا دی پھر وہ اس میں کلاس کے اندر ہماری وہ ایک انہی پیر صاحب کے مرید بھی موجود تھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر انہوں نے بھی کال کری یعنی انہوں نے غالیباً ان کو کال کری شریف سے کہ آپ کے علاقے سے بار بار لوگ اس طریقے کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ زندہ کی تو انہوں نے پھر پوری بات بتائی کہ وہ جو چل رہا تھا وہ نماز تھوڑی نہ تھی وہ تو صرف بتایا تھا کہ ایسے ہاتھ کرنے ایسے نیت کرنی ہے اور وہ زندہ جو رکھا تھا اس کو تو ہم نے کفن ایسی لپیٹ کے ٹیمپریری لٹا رکھا تھا لڑکے کو اور اس وقت جو لوگ وہاں سپ میں کھڑے تھے وہ نماز تھوڑی نہ تو انہوں کی تو پیڑ بکابے کی طرف تھی نماز کی نیت بھی نہیں تھی اور ان کو تو صرف کھڑے انہوں کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا نوجوانوں کو کہ جنازت کیسے پڑھتے ہیں یہ معاملہ تھا لیکن وہ انہوں نے بتایا کہ مجھے تو ایسا بیان کر رہے ہیں لوگ کال کر کے کہ وہ زندگی نماز جنازت پڑھتے ہیں تو عوام الناس کا یہ دو مثالیں فقط سمجھنے کے لئے اتنی ہے کہ ہر شخص تحقیق کرنے چاہیے کہ سامنے والا جو چیز پیش کر رہا حقیقت ایسی یہ بھی نہیں تو ہماری عوام کو تو آج کل یہ ہی چاہیے سیکھنا چکانے کا جذبہ لوگوں کے اندر کم ہے اور جو لوگ کام میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اچھی اچھی باتیں اور دلیلیں دے کے یوٹیوب کم آلوی ہے چار کتابیں پڑھ کے آج کل اردو میں لوگ چار کتابیں پڑھ کے یوٹیوب پہ آگئے دین سکھانے یعنی ان کا کبھی حوصلہ آپ کو بڑھاتے ہوئے لوگ کم ملیں گے ان کا حوصلہ پست کرتے ہوئے زیادہ ملیں گے یہ بھی مطلب ایک لاعلمی والی بات ہے کہ چار کتابیں جس نے پڑھی ہیں اللہ کے کرم سے وہ اس سے لاکھ گناہ بہتر ہوگا جس نے ایک بھی نہیں پڑھی یعنی چار پڑھنے والا تین سے تو اچھا ہے تو اگر اس نے چار پڑھ کر اگر وہ لوگوں کو بتا رہا تو اس میں کیا غلط کر رہا ہے اگر اس نے چار بھی پڑھی تو وضو تو سیکھا ہوگا حدیث تو کہتی ہے ایک آیت سیکھو تم دوسروں کو سیکھا دو یہ قائدہ ہے کہ ہم ٹھیکے دار ہیں بچ جو ہم سیکھائیں گے وہ صحیح ہے اگر کوئی عوام کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بد مذہب کے چینل دیکھتے تھے یا بد مذہب کی طرف جاتے تھے تو اس کو اس بات کتانا کہ چار کتابیں پڑھ کے لوگ یوٹیوب پہ بیڑھ جاتے ہیں لوگ مولوی بن جاتے ہیں تو یوٹیوب کا ہر مولوی جاہل نہیں ہوتا تو اس طریقے سے عوام کے اندر انتشار پیدا اہلہ سنت میں نہیں کیا جاتا اور ایسا اگر کوئی مجدد انکار کر رہا ہے تو غوث کی توہین کرنے والا وہ شخص جب ہوگا جب کوئی شخص غیر معروف ہو تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھی زیادہ نے توہین کر دی مولانا علیاس قادری صاحب اگر کوئی یہ آنکھیں بند کر کے بھی بولے کہ وہ غوث کی توہین کریں گے وہاں بھی نہیں ماننے گا یعنی اپنے تو ماننے کی دور کی بات ہے غیر مقلد نہیں ماننے گا کہ انہوں نے غوث آزم کی توہین کر دی تو اسی لئے اس طریقے کا انتشار کے جو بات وجود میں نہیں ہوتی نا وہ لوگوں کے ذہن میں گھولی جاتی ہے اب میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام آزم کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال مجدد ہونے نہ ہونے پر ان کی توہین ہے یا نہیں ہے دوسرا یہ کوئی ایسا دارو لفتہ تین جس سے یہ فتوہ تحریر ہو کر آ جائے کہ امام غوث آزم کو مجدد نہ ماننا اور یہ کہنا کہ غوث آزم مجدد نہیں ہے اور اس میں ان کی کوئی توہین بھی نہیں ہے کیا یہ بے عدبی ہے کیا یہ خلاف شان بات ہے اگر ہے تو مفتیان اکرام سے اس پر فتوہ آنا چاہیے کیوں نہیں آتا اور اگر واقعی یہ حق ہے کہ نہیں یہ کوئی توہین نہیں ہے تو جو لوگ ذرا ذرا سی بات پہ دعوت اسلامی کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو حق تو بولنا چاہیے نہ کر کے بھئی یہ توہین نہیں ہے آج بعض لوگ خاموش ہیں خاموشی کی کیا بزا ہے اگر واقعی غوث آزم کی توہین ہے تو آپ اس کے اوپر سوال کا جواب دو کہ بھئی یہ توہین ہے واقعی غلط کر رہا توہین نہیں ہے توہین سمجھ رہا ہوں ان کو جواب دو کہ بھئی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا لیکن یہ تھوڑی نار بندے کی بات کا رد کر دیں گے اس کے مجھ سے کچھ بھی نکلے ماذا اللہ اگر وہ خدا ایک کہہ دے تو اس کے بھی خلاف کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ علیاز قادری نے کہا ہے خدا ایک ہے علیاز اس کے تو خلاف بولنا ہے تو یہ لوگوں کی ذہنیت اتنی گندی ہے ہمارے اندر بعض لوگوں کی کہ ان کا بلکلی لڑنے مڑنے کو صرف یہ کہ اپنی پیری مریدی میں ہی جو ہے نا لڑنے مڑنے کو لوگ جو ہے نا تیار ہیں آپس کے اندر ابھی آپ دیکھیں ایسا ہی دور چل رہا ہے ایک مولانا صاحب تے گیاروی شریف کی کہیں پہ نیاز تھی وہاں جانا میرا بھی ہوا مولانا صاحب آئے گیاروی شریف کی وہ بندہ نیاز کرا رہا پکا سنی کٹر بریلوی ہے نا مولانا صاحب نے وہاں بیان دیا وہاں بیان میں رد وہابیت یعنی دیو بندی بہابی بریلوی وہاں بھی بریلوی میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا یہ بندہ جو خود غوصہ نیاز کرا رہا اس کو سمجھانے کیا دور ہوتے کہ ہم بریلوی حق پر ہے اور دیو بندی ایسا ہے وہ اس کے نیاز کرا نا اس بات کی یعنی دلیلے کہ وہ بندہ خود بریلوی تو جو جس کے عقیدیں بلکل دور ہوتے ہیں جس کو مسلک کا بلکل صحیح پتہ ہے جو آلہ حضرت کی صحیح مسلک پر صحیح عقیدوں پر اس پر بھی جا کے دیو بندی بریلوی دیو بندی بریلوی وہاں سکھانے کیا ضرورت یعنی بڑوں نے کہا کہ جہاں تلوار کام نہیں کرتی وہاں سوئی کام آتی ہے تو اس لیے کبھی موقع محل ہوتا ہے ٹھیک رد وحبیت ہو یا کسی کا بھی موقع محل ہوتا ہے اس وقت آدمی کرے تو ٹھیک لیکن تم جس کے گھر میں ملاد پڑھنے گئے ہو وہ تو خود با خود حضور کی ملاد کا قائل ہے جس کا تم نیاز دینے گئے ہو وہ تو خود گیاروی شریف کا قائل ہے وہ تب ہی تو یہ چیز کر رہا ہے نیاز واتیا اور تم وہاں پر رد وحبیت جو لوگ قائل نہیں ہیں وحبیت کی طرف جا چکے ہیں یہ تو ان کو سمجھا جائے گا دلیل دے کے کہ وہاں بھی اقپے نہیں ہیں حسیظم کا مرتبہ بڑھائے تو دو تین کامی زیادہ تر جو ہے نا آج کل ہوتے ہیں یا تو بس ولیوں کی شان کے اندر ہی بیان ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے سالوں گزر جائیں گے سارے جلسے ساری میٹنگ اولیہ کی شان میں یا پھر دوسرا یہ ہوگا رد وحبیت ہوگا یعنی اسلام کا دور و مدار بس ان دو پہ ٹکاو آئے اولیہ کی شان اور رد وحبیت نماز روزہ وضو غسل طہارت کا لینا دینا نہیں اور قوم کا حال یہ ہے کہ غوث پاک اور جنازے کی نماز کی میں نے دو مثالیں دے دی کہ قوم جہالت کے کس پائیدان پہ کھڑی ہے اور اس کے بعد بھی بس ہمیں دیوبندی بریلوی ٹھیک ہے بات ہوتی ہے مطلب وہی کہ گھر سے ہر وقت چلے آتے ہو کھولے ہوئے بال شان دیکھو نہ میری جان صویرہ دیکھو کبھی وقت ہوتا ہے کرنے کا کرو چوبیس گھنٹے تو ایک ٹاپک کیوں پر لیکن ہی بیٹا جا سکتا تو عوام کو سکھانے کی علمی دین ان کے عقیدے درست کرنے کی کوشش کریں یہی کام دعوت اسلامی کرتی ہے تو بعض لوگوں کے یہ چیز آڑ جاتی ہے دعوت اسلامی نے یہی بس نعرے بازی اور یہی صرف پیری مریدی اور دیواندی بریلوی وہابی یہ اور وہ صرف اس میں نہیں لگے انہوں نے لوگوں کو علم دین کی طرف راغیب کیا نا مدنی کافی لوگ کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو سنت کا پابند بنائے نا یہ چیز بعض لوگوں کو حضم نہیں ہوتی ہاں اگر وہ بھی یہی کرتے کہ سٹیج پہ چڑھ گے بس نعرے 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 لگوا دیتے ہو جاتی چھٹی تو بات ختم تو تو وہ صحیح مسلک کے ہو جاتے اختلاف رکھنے میں حرج نہیں ہے اختلاف اپنے جگہ لیکن اختلاف کی سیما کو اتنا کروز کر کے کہ وہ حسد میں تبدیل ہو جائے یہ اچھی بات نہیں ہے خود سوچنا چاہیے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو اپنی آخرت کسی ایک شخص کے لئے بیکار میں برباد کرنا یہ کوئی درست نہیں ہے عوام کو بھی سمجھانے چاہیے کہ بھئی چھوڑ دو ایک اختلاف کا چھوڑو آپ کے دوسرے کام نہیں ہے کیا کرنے والا ایک دعوت اسلامی کو چھوڑ کے دوسرے بھی سو کام دوسرے آپ عوام کو سکھاؤ علم دن تو اس کو پتا چلے گا لوگوں کو کہ مجدد ہوتا نہیں ہوتا اچھا اہم ترین بات مجدد ہونے کا مسئلہ نہ تو اقائد میں سے ہے نہ تو ضروری آتے دین میں سے نہ اس کے بارے میں سوال قبر میں ہونا نہ اس کے بارے میں آخرت میں کوئی سوال ہونا نہ اس کا تعلق کوئی نماز سے نہ اس کا کسی فرضیات سے لیکن اس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ غوثی آزم مجدد تھے یا نہیں اب اندازہ لگا سکتے ہو قوم کا کہ کس مسئلے پہ جس کا کوئی سر نہ پیر اور بس اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ قبر میں مرتی اس سے پوچھیں گے غوثی آزم مجدد تھے یا ہمیں چودہ مجدد کے نام بتاؤ اس سے فرشتے جاتے لسٹ تو پوچھیں گے مجدد تھے اس مسئلے پہ بحث کرنا بلکل بیکار ہے یعنی خیر ضروری سوال جو ہوتے بیس سر پیر اس پہ کبھی لڑنا نہیں چاہیے آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے آپ کے نفع اور فائدہ کس چیز میں آپ کے فرائز پورے ہیں فرائز کے اندر ہر چیز آتی ہے نماز ہی نہیں آتی نماز جس پہ حج ہو زکاة اور روزہ ہو اس کے مسائل آپ سیکھیں جب آپ سیکھنے سکھانے میں لگیں گے تو آپ پین فالتو باتہ وہ ٹائم نہیں لگے گا یہ جو چلانے والے ہیں یہ عوام الناس میں سے صرف وہی لوگ ہیں جن کو علم دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے دور سے دور پورے دن یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھنے میں ٹائم گزرتا ہے بازگر ریموٹ میں آتے میں لے کے ٹی وی دیکھنے میں گلی مہلے میں گھومنے میں لیکن بس یہ جب ایسے مسئلہ آتے ہیں کہ جہاں آپس میں سنیت میں انتشار ہو تو اس کو ہوا دی جاتی ہے ایک کے بعد دوسرے چینلوں پر اپلوڈ ہوتی ہیں ایک کے بعد دوسرے ایک دوسرے کی کمینڈ میں غیبات برائی یہ سب معاملات چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اقل سلیم دے بات جو ہے وہ بڑی ہوگی لیکن اس کے اندر کوئی بات غالباً ایسی نہیں ہے کہ کوئی تعجب سے بلکل پرے ہو جو میں نے حقیقت بیان کی عوام کا جو خیال ہے یا عوام کی جو حقیقت ہے واقعی ایسی ہے اور مجدد ہونا نہ ہونا اس پہ کوئی اسلام کے بنیاد ٹکی بھی نہیں ہے کسی آدمی کے کہ مجدد کا پتا ہوگا تب یہ مسلمان ہوگا نہیں پتا خبر بھی نہیں ہے لوگوں کو کون سے چودہ مجدد کس کو نام پتا ہے کسی کو نہیں تو کیا کوئی خرابی آگئے نام نہ پتا ہونے سے کوئی عمال میں فساد پیدا ہو گیا ان لوگوں کے عقیدہ درست ہے ٹھیک ہے نماز سیکھیں وضو سیکھیں اور لوگوں کو سیکھا ہے جو لوگ ود مذہب ہو رہے ہیں وہاں بھی ہو رہے ہیں ان کو لے کر آئیں نا اہل سنت کے اندر آپس میں فود ڈال رہے ہیں پیری مریدی اور حلوے نعرے اور ان سب چیزوں کے اندر بس لگے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے کبھی دیکھا تک نہیں غوث کا دامن وہ نہیں چھوڑیں گے ان کو سیرت کا نہیں پتا غوث آزم کا وہی لوگ نارے لگاتے ہیں آج کل غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے